اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی مٹن کراہی مٹن کراہی بنانے سے پہلے مختصر سی حدیث سنتے ہیں صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا دوسروں کے متعلق اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے سبحان اللہ چلیں ویورز چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف مٹن کراہی بنانے کے لیے میں نے پریشر ککر کا استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو اسے کراہی میں بھی بنا سکتے ہیں میں نے ایک پریشر ککر لیا ہے اس کے اندر ایک کپ آئل کا لیا ہے آئل کو گرم ہونے دیں گے پھر اس کے اندر تین میڈیم سائز کے باریک کٹے ہوئے پیاز شامل کر دیں گے اور پیاز کو تب تک پکائیں گے جب تک ان کا کلر لائٹ پنک ہو جائے اگر میری ویڈیو آپ کو ویورز اچھی لگے ہیں تو اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں دیکھیں ویورز پیاز ہمارا لائٹ پنک ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر دو چمچ ادرک لہسن کا پیس چامل کریں گے اور پیس کو دو سے تین منٹ ہم اس کی بھونائی کریں گے تاکہ ادرک لہسن کا ٹیسٹ ہمارے ڈیش کے اندر اچھی طرح ڈیویلپ ہو سکے یہ دیکھیں ویورز پیاز کو ہمیں بھونتے ہوئے تقریباً دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندر اپنا گوشت شامل کریں گے گوشت ہمارا تقریباً تین کلو ہے گوشت کو میں نے اچھی طرح دھولیا ہے اور اس کو ٹوکری میں نکال لیا تھا اب ہم اس پوائنٹ پر ہم اس کے اندر اپنا گوشت شامل کریں گے اور گوشت کی ہم تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک اوائل میں بنائی کریں گے گوشت کی بنائی کرنے سے اس کا ٹیسٹ بھر جاتا ہے دیکھیں گوشت کی ہمیں بنائی کرتے ہوئے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندر چار سے پانچ میڈیم سائز کے ٹاماتر شامل کریں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اب ہم اس کے اندر کچھ مسالے شامل کریں گے اب اس کے اندر ہمیں وان ٹیبل سپون نمکہ شامل کریں گے ون ٹیبل سپون ہم اس میں سرخ موٹی میٹ شامل کریں گے ہاف ٹیبل سپون ہلدی شامل کریں گے ون ٹیبل سپون اس میں سکہ دینیا شامل کریں گے ون ٹیبل سپون اس میں زیرہ شامل کریں گے اب ہم اپنے پریشر کے اندر پانی شامل کریں گے میں نے ایک گلاس پانی کا بھڑ کے اس کے اندر شامل کیا ہے اور پھر اس کو ہم بند کر دیں گے اور تقریباً اس کو ہم پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پریشر کو چلنے دیں گے پریشر ککر کو چلتے ہوئے پندرہ سے بیسمنٹ ہو چکے ہیں اب ہم اپنا پریشر ککر کھولیں گے گوشت ہمارا اچھی طرح گل چکا ہے اب ہم اس کو کراہی کے اندر ڈالیں گے اب میں اس کے اندر کچھ کھرے مسائلے شامل کر رہی ہوں دو سے تین بڑی علائچی دو دارچینی تین سے چار لونگ اور ایک بادیا خطائی کا پھول شامل کریں گے اور ہم اس کے اندر دو سے تین چمچ کراہی گوشت کا کوئی بھی آپ کراہی گوشت مسائلہ شامل کر لیں اور اب بھی ہم اپنے گوشت کی اچھی طرح بھنائی کریں گے گوشت کی بھنائی اچھی طرح ہو چکی ہے یہ دیکھیں آئل ہمارا نکل آئے جب آپ کا آئل نکل آئے تو آپ سمجھیں آپ کے گوشت کی بھنائی ہو چکی ہے اب ہم اپنے گوشت کے اندر ہاف پیالی کریم کی اور ہاف پیالی دین کی شامل کریں گے یہ دیکھیں میں نے یہ دونوں چیزیں مکس کر کے اس میں شامل کر دی ہیں اب ہم اپنے گوشت کے اس کے اندر بھنائی کریں گے کریم ڈالنے سے ہمارے گوشت کا جو ایک خاص اس کو ایک فلیور ملتا ہے اور اس کا فلیور بہت زیادہ انہینس ہو جاتا ہے اگر آپ بھی انشاءاللہ میری یہ ریسپی فالو کرتے ہوئے بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی بھی ریسپی بہت ہی مزیدار بنیں گے یہ دیکھیں ہمارے گوشت کی اچھی طرح بھنائی گا چکی ہے یہ دیکھیں بہت ہی ہماری لیزیز اور مزیدار مٹن کراہی تیار ہے یہ ریسپی میں نے بہت ہی اپنے سپیشل گیسٹ کے لیے بنائی تھی انہوں نے بہت زیادہ پسند کی کیونکہ یہ خاص دل سے بنائی گئی ریسپی ہے آپ بھی انشاءاللہ جب کوئی ریسپی بنائیں تو کوشش کریں کہ دل سے بنائیں وہ ضرور اچھی بنے گی میرے چائنل پہ برینڈز کی سیل سے ریلیٹیڈ بھی ویڈیو مجود ہیں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ضرور ویزٹ کریں نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ